حضرت حود الاسلام کون تھے؟ حضرت حود الاسلام کے بارے میں جاننے کے لئے اس ویڈیو کے ساتھ جڑے رہیں ہسٹوریکل ورڈ ٹی وی یوٹیوب چینل کے معزز ناظری نگرامی آدھ عرب کے قدیم قبیلہ جوم میں سامیہ کی صاحبی قوت اقتدار افراد جماعت کا نام ہے عرب کے قدیم باشندے قصرت افراد قبائل کے اعتبار سے ایک بازمت و سطور جماعت کی حصیت میں تھے جو عرب سے نکل کر شام مصر بائبل کی طرف بڑھے اور وہاں زبردست حکومتوں کی بنیادیں قائم کی آدھ کا زمانہ تقریباً دو ہزار قبل مسیح تھا اور قرآن عزیز میں آدھ کی من بعد قوم نو کہہ کر قوم نو کے خلافہ میں شمار کیا گیا ہے اس سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ شام کی دوبارہ آبادی کے بعد حم سامیہ کی ترقی آدھی سے شروع ہوئی آدھ کا مسکن آدھ کا مرکزی مقام ارض احقاف ہیں یہ حضرت موت کے شمال میں اس طرح واقعہ ہیں کہ ان کے شرق میں امان اور شمال میں رب الخلال ہے مگر آج یہاں رات کے ٹیلوں کے سوا کچھ بھی نہیں ہے اور بعض موررخین کہتے ہیں کہ ان کی آبادی عرب کے سب سے بہترین حضرت جموت اور جمن میں خلیج فارس کے سوائل سے حدود عراق تک وسیع تھی اور جمن ان کا دار الحکومت تھی آدھ کا مذہب آدھ بدھ پرست تھے اور ان پر بیشتر قوم نوح کے سران سنم برستی اور سنم تراشی میں ماہر تھے تاریخ قدیم کے بعد مہرخین لکھتے ہیں کہ ان کے معبود ان باطل میں قوم نوح کی طرح جو دو سوائی یاکوب اور نصری ہیں حضرت حود آدھ اپنی ملک کے سطوت و جمہوریت جسمانی قوت و سولت کے غروہ میں ایسے چمکے کہ انہوں نے خدا واحد کو بالکل بھلا دیا اور اپنے ہاتھوں کے بنائے بتوں کو اپنا معبود بنا لیا ہر قسم کے شیطانی عمال بے خوف خطر کرنے تک تاب اللہ تعالیٰ نے انہیں اس پیغمبر حضرت حود علیہ السلام کو مبوس فرمایا حضرت حود علیہ السلام کی سب سے زیادہ معزز شاخ اخلود کے ایک فرد تھے سرخ و سپید رنگ اور وجیہ تھے ان کی داڑی بڑی تھی تبلیغ اسلام انہوں نے اپنی قوم کو اللہ تعالیٰ کی توحید اور اس کی عبادت کی طرف دعوت دی لوگوں پر ظلم و وجود کرنے سے منع کیا مگر آدھ نے ایک نہ مانی اور ان کو سکتی کے ساتھ جھٹلایا غرور و تکبر کے ساتھ کہنے لگے آئی دنیا میں ہم سے زیادہ شوقت و جبروت کسی کا نہیں کون مالک ہے مگر حضرت حود علیہ السلام مسلسل اسلام کی تبلیغ میں لگے رہے اور غور سرکشی کے نتائج قوم نوح کے واقعات جاد دلاتے اور کبھی ارشاد فرماتے اے قوم اپنے جسمانی طاقت اور حکومت کی جبروت پر گھمان نہ کرو بلکہ خدا کا شکر ادا کرو اس نے تجھ کو یہ دولت بخشی قوم نوح کی تباہی کی بات تجھ کو زمین کا مالک بنایا خون عیاشیہ نہ کرو اور غوشحالی کی طرف لوت آو لیکن انہوں نے حضرت حود علیہ السلام کی ایک تک نہ سنیں اور اپنی سرکشی عالم میں لگے رہے حضرت حود علیہ السلام کا ذکر قرآن مجید میں مختلف جگہ اوپر آیا ہے قرآن مجید کی صورت حود اور دیدر مقامات پر ان کا واضح ذکر موجود ہے جنہوں نے اپنی قوم کو ایمان کے راستے پر چلنے کی تجویز دی لیکن انہوں نے سرکشی کے جھنڈے کو اٹھائے رکھا حضرت حود علیہ السلام کو ان کی قوم سے اس وقت تک محفوظ رکھا گیا جب تک عذاب نازل نہ ہوا اور ان کی کہانی قرآن مجید کی صورت حود میں واضح مقامات پر موجود ہے